اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لو خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ورل فوڈ ورل میں آج پیش خدمت ہے فرائٹ بینگن بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس کو اگر صحیح سے نہ بنایا جائے تو اس میں کروہارٹ آ جاتی ہے اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے میں اس کی نئی ریسپیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی پروسس میں میں نے ڈسکورور کیا ہے کہ بینگن کو فرائے کر کے سرف کیا جائے تو اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اچھا اس کو بنانے کے لئے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے صرف دو بینگن لینے اس کو اپنے سمال پیسز میں کٹ کرنا ہے اور سمال پیسز اتنے سمال ہونے چاہیے کہ وہ بالکل پتلے جتنا بینگن پتلہ کٹا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ کرنچ فارم میں آئے گا اتنا وہ سخت بنے گا اور اس کو کھانے کا مزہ ہوتنے ہی اچھا ہوگا آپ نے اس کا جو سیکنڈ انڈگیڈنٹ ہے وہ ہے پیاس آپ نے پیاس کٹ لینے اور پیاس کو آپ نے رنگ کی فارم میں کٹنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور جو بینگن ہے اس کو فرائے کرنے سے پہلے آپ نے اس میں کون فلور ایٹ کر دینا ہے اگر آپ بینگن کو کون فلور کے بغیر فرائے کریں گے تو اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا اور دوسرا بینگن بہت نرم ہو جائے گا اور وہ پھر وہ ایک چپس کی فارم میں نہیں رہے گا جو سخت فارم ہم چاہ رہے ہیں فرائے کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے ون بائی ون ایک ایک پیس کو تیل میں ڈالنا ہے سب پیس ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ورنہ وہ فرائے کرتے ہوئے پھر نرم ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں جیسے میرے جو بینگن میں نے جو فرائے کی ہیں یہ دیکھیں کتنے سخت ہیں یہ تب ہی سخت ہوگا جب آپ اس کو ون بائی ون پیس ڈال کے فرائے کریں گے ایک وقت میں چار سے پانچ یا چھ پیس سے زیادہ فرائے نہ کریں اور اس کے بعد آپ نے جب بلکل سب فرائے کر لیا ہے تو آپ نے مسالے ایٹ کرنا شروع کرنا ہے سب سچی بات یہ ہے کہ اس میں مسالے آپ چونکہ بعد میں ایٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے کم کھانا ہے تو وہ الگ اپنی لئے پلیٹ میں نکال کے کم مسالے ایٹ کر لے میں نے اس میں لال مرچیں، نمک، بلیک پیپر اور چارک مسالہ میرا ایک فریورٹ انگریڈنٹ ہے جو میں ہمیشہ کھانوں میں ایٹ کرتا ہوں وہ ایٹ کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں آپ اور بھی چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے گرم مسالے، جیسے دھنیاں، پساوہ وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹیسٹ ہو، ویسی اسے آپ سے ایٹ کریں اس کے بعد یہ میں نے جو ہیں فرائے کر لیے تھے انیونز ان پیاس کو آپ ایٹ کر دیں اس میں اگر آپ چاہیں تو پیاس کو اور فرائے کر دیں تاکہ وہ سخت ہو جائیں اگر پیاس بھی کرنچی ہوں گے اور اس کے اوپر آپ گارنش کریں گے تو اس سے بھی ٹیسٹ اور بہتر اس کو انہانس ہو جائے گا اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں اپنی سیجیشن کے میں نیکسٹ کیا بنا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ